اسلام علیکم فرنڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن دیٹرمنیشن اور اس ویڈیو میں آپ لوگ پڑھیں گے اس لیسن کے کچھ امپورٹنٹ کسٹنز اینڈ آنسرز تو چلیے فرنڈز سٹارٹ کرتے ہیں کہ کسٹن نمبر ون ہمارے پاس کیا ہے پہلا سوال ہے ہمارے پاس کہ وہ دو ایسے کون سے شہر تھے جان رابلنگ سوچ رہا تھا جن کو پل کے ذریعے آپس میں جوڑ دیا جائے تو فرنڈز ہم نے پڑھا ہے لیسن میں کون سے تھی وہ دو سٹی ایک تو تھی نیو یورک اور دوسری تھی لونگ آئیلینڈ تو وہ نیو یورک سے لونگ آئیلینڈ کو ایک بریج کے ذریعے ملانا چاہتے تھے تو اس کا انسر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے جان رابلنگ سوچ رہے تھے نیو یورک سے لونگ آئیلینڈ کو کنیکٹ کرنے کا ملانے کا کس کے ذریعے ایک بہت ہی عظیم شان لٹکا ہوا جو بریج پل ہوتا ہے جو کہ پھیلا ہوگا کہاں تک پھیلا ہوگا یہ ان کی سوچ تھی نیکس کسٹن ہے اب ہمارے پاس کسٹن نمبر ٹو کہ جو یہ بریج بیلڈنگز انجینئر تھے یعنی کہ پل تعمیر کرنے والے جو انجینئر تھے پوری دنیا کے وہ رابلنگ کے اس پلین کے بارے میں کیا کہتے تھے تو فرینز جیسا کہ ہم نے لیسن میں پڑھا ہے وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے بلکل ہی امپوسیبل ٹاسک ہے یہ پورا نہیں ہو سکتا اور اس کے علاوہ وہ رابلنگز کو کہتے تھے کہ تم اپنا جو یہ ہے نا اپنے مائنڈ میں سے نکال دو یہ آئیڈیا کہ یہاں پر بریج بنے گا یہاں پر کبھی بھی نہیں بن سکتا تو اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے کہ پوری دنیا کے جو ماہر تعمیرات تھے پل بنانے کے انہوں نے کہا کہ رابلنگ کا جو یہ پلین ہے یہ منصوبہ ہے یہ ایک ناممکن کام ہے انہوں نے کہا کہ یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا ایک تو انہوں نے کہا دیا کہ یہ کام پوسیبل ہی نہیں ہے اور دوسرا پھر رابلنگ کو بھی یہ کہا کہ وہ اپنے ذہن سے یہ جو آئیڈیا ہے یہ تصور نکال دے کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا یہاں پر پل نہیں بن سکتا نیکسٹ کسٹین ہے اب ہمارے پاس کسٹین نمبر تھری وہ کہتے ہیں کہ کس طرح سے آخر رابلنگ جو ہے وہ آخرکار کامیاب ہوئے تھے کائل کرنے میں اپنے منصوبے پر کہ یہ جو میرا منصوبہ ہے اس کو ہم مکمل کر سکتے ہیں تو فرینڈز اب ہوا کیا تھا لیسن میں ہم نے جیسا سٹوری میں پڑا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ بلکل ہی نیگیٹیو سوچنے کے یا ڈسکریج ہونے کے انہوں نے ڈسکریج نہیں ہوئے اس پہ قائم رہے اپنے فیصلے پر اور آہستہ اہستہ اپنے بیٹے کو جو ہیں انہوں نے کائل کرنا شروع کیا کہ اس طرح سے میں سوچ رہا ہوں اور یہ پوسیبل ہے ان کا بیٹا جو کہ بھڑتا ہوا ایک انجینئر تھا جو انجینئر ان کا بیٹا بن رہا تھا تو آخر انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ ملایا اور اپنے منصوبے پر عمل شروع کر دیا تو اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ جو بہت لمبے دور کے خواب ہوتے ہیں یعنی کہ انہوں نے اتنا لمبا خواب دیکھ لیا کہ میں وہاں پہ اتنا بڑا پول بناوں گا اتنے دور کے جو خواب ہیں تو انہیں ہم پورا کر سکتے ہیں کس طرح سے ثابت قدم رہ کر کہ کہتے ہیں اگر میں ثابت قدم رہوں گا تو میں اتنا دور والا اپنا خواب پورا کر لوں گا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے آئیڈیا پر قائم رہیں گے اور اسے حقیقت کا روپ دکھائیں گے دھار کر دکھائیں گے اور انہوں نے سوچا کہ میں نے ترک نہیں کرنا چاہے جو بھی ہو جائے میں اپنا فیصلہ نہیں چھوڑوں گا انہوں نے آخر دن اور رات اس کے بارے میں سوچتے رہے سوچتے رہے آخر کار کیا ہوا کہ بہت ہی زیادہ بحث کے بعد اور قائل کرنے کے بعد کہ اپنے بیٹے واشنگٹن کو کائل کر سکیں اور برڈنگ انجینئر جو کہ ایک بھرتا ہوا انجینئر تھا کہ واقعی یہ جو پل ہے یہ تعمیر کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے آئیڈیا میں شامل کیا اور اسے کنونس کیا اسے کائل کیا نیکس پیسٹین ہے اب ہمارے پاس پیسٹین نمبر فور اب وہ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا واقعہ ہوا تھا آخر ایسا جب یہ پروجیکٹ یہ جو منصوبہ ہے یہ جاری تھا اسے جاری ہوئے ہوئے ابھی کچھ ہی مہینے گزرے تھے تو پھر کون سا حادثہ ایسا ہوا تھا تو فرینڈز ہم نے لیسن میں پڑھا ہے کہ کیا ہوا تھا جب چند مہینے ہوئے تھے پروجیکٹ شروع ہوئے ہوئے کہ ایک بہت ہی خوفناک حادثہ ہوا تھا جس میں جان رابلنگ کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی تھی اور ان کا بیٹا واشنگٹن جو ہے وہ بہت ہی برے طریقے سے زخمی ہوا تھا تو اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے وینڈی پروجیکٹ واز انڈر وے کہ جب یہ جو منصوبہ ہے یہ ابھی جاری تھا فور اونلی افیو منس چند مہینے ہوئے تھے اسے جاری ہوتے ہوئے اٹریجک ایکسیڈنٹ آن دی سائٹ تو ایک بہت ہی علمناک حادثہ جو ہے وہ سائٹ پر پیش آیا جس کی وجہ سے جان رابلنگ جو فادر تھے جن کا یہ ڈرین تھا ان کی جان چلی گئی واشنگٹن واز انجرڈ جو ان کا بیٹا واشنگٹن تھا وہ بہت برے طریقے سے زخمی ہوا یہاں تک کہ ان کا جو آدھا بیٹے کا دماغ ہے وہ ڈیمیج ہو گیا تھا اس حادثے کے نتیجے میں واشنگٹن جو ہے اب کبھی بھی نہ تو چل سکتا تھا اور نہ ہی حرکت کرنے کی قابل رہا تھا اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نیکسٹ قیسٹن ہے اب ہمارے پاس قیسٹن نمبر فائیو وٹ واز دی رسپونس آف دی پیپل آفٹر دی ایکسیڈنٹ آن دی سائٹ کہ آخر تب لوگوں کو کیا لوگوں کا کیا رسپونس تھا کیا رویہ تھا اس حادثے کے بعد سائٹ والی جگہ پر جو اس کام والی جگہ پر پیش آیا تو فرینز کیا تھا کہ لوگوں کا تو جو رسپونس تھا نا وہ نیگیٹیو تھا کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ پاگل ہو گئے ہیں پاگلوں والے پروجیکٹ ہیں اور ان کے ڈریمز کریزی مین کریزی پروجیکٹ اس طرح کی لوگوں نے باتیں کی تھی تو اس کا انسر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے رسپونس آف دی پیپل واز نیگیٹیو کہ لوگوں کا رویہ جو تھا نا وہ بہت ہی منفی تھا ایوریون کمنٹیڈ اگینسٹ دیئر پروجیکٹ انڈی کلیرڈ اٹ ایس کریزی ڈریم آف کریزی مین ہر کوئی جو ہے نا وہ کمنٹ کر رہا تھا اس پروجیکٹ کے خلاف ہی یعنی کہ اس کے خلاف بول رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ پاگل لوگوں کے نا پاگل خواب تھے اسی لیے یہ حادثہ ہو گیا اور وہ اپنی جان سے چلے گئے اس طرح کی لوگ جو ہیں نیگیٹیو باتیں نیگیٹیو رسپونس دے رہے تھے نیکسٹ کرسین ہے اب ہمارے پاس انیبل ٹو سپیک اور رائٹ کہ بولنے اور لکھنے کے باوجود وٹ میتھرڈ دیڈ واشنگٹن یوز تو کمیونیکیٹ ویڈ ہیز وائف تو واشنگٹن نے کون سا طریقہ جو ہے اپنی بیوی سے بات کرنے کا ڈھونڈا اب فرینڈز اس کا جو ہاف مائنڈ ہے وہ تو ڈیمیج ہو چکا ہے اور نہ ہی وہ حرکت کر سکتا ہے نہ وہ چل سکتا ہے پوری زندگی کے لیے جسٹ کیا تھا کہ وہ اپنی ون فنگر کو جو ہے نا وہ ہلا سکتا تھا ایک انگلی کو تو اس نے پھر کیا کیا اس نے سوچا کہ میں اپنی اس جو انگلی کو ہلا سکتا ہوں اس سے بیسٹ طریقے سے میں کام لوں گا اس نے اپنی بیوی کے آم پر بازو پر اس کو ٹیپ کر کر کے ایک کوڈ بنا لیا نا کمیونیکیٹ کرنے کا اس سے رابطہ بات کرنے کا اس طرح سے وہ اپنی بیوی کی آم پر ٹیپ کر کر کے اسے بتاتا کیا وہ یہ چاہتا ہے انجینئرز کو بلانا چاہتا ہے دوبارہ سے کام شروع کرانا چاہتا ہے تو یہ میتھرڈ اس نے یوز کیا تھا کمیونیکیٹ کرنے کا تو اب اس کا انسر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے انیبل ٹو سپیک اور رائٹ بولنے اور لکھنے کے باوجود واشنگٹن یوز آسٹرینج میتھرڈ ٹو کمیونیکیٹ ویڈ ہیز وائف کہ واشنگٹن نے ایک عجیب ہی یا انوکھا طریقہ جو ہے وہ دھونڈا اپنی بیوی سے رابطہ کرنے کا یا بات کرنے کا مطلب وہ کر کیا سکتا تھا صرف اور صرف یہ کہ اپنی ایک انگلی کو ہلا سکتا تھا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کا بہترین استعمال کرے گا اپنی بیوی کے بازو کو چھوتے ہوئے اسی ایک انگلی کے ساتھ اس نے اپنی بیوی کو یہ اشارہ کیا یعنی کہ یہ بات کہی کہ وہ انجینئرز کو دوبارہ سے واپس بلانا چاہتا ہے اس کی بیوی نے اس کی ہدایت کے مطابق کام کیا اور اس نے دوبارہ سے یہی میتھرڈ یہی طریقہ یوز کیا اپنی بیوی کے عام کو ٹیپ کر کے تو ٹیل دی انجینئرز انجینئر کو بتانے کے لیے وٹ تو دو الٹی میٹلی کہ انہیں اب آ کر کس طرح کا کیسے کام کرنا ہے اس طریقے کی وجہ سے وہ جو ان کا پروجیکٹ ہے جو منصوبہ ہے وہ دوبارہ سے ٹریک پر آ گیا یعنی کہ وہ اس منصوبے پر دوبارہ سے کام شروع ہو گیا نیکس قیسچن ہے ہمارے پاس قیسچن نمبر سیون اب وہ بریج بننے میں پورے تیرہ سال لگے تھے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرہ سال تک اس نے اپنے جو انجینئرز ہیں اس سے کس طرح سے رابطہ کیا کس طرح سے اس نے بات کی تو فرنس تھرٹین ایرز تک نہ اس نے بس یہی میتھرڈ یوز کیا کہ اپنی بیوی کے بازو کو وہ ٹیپ کر کر کے اسے انسٹرکشن دیتا تھا اور اسے وہ بیوی جو ہے وہ انسٹرکشن اس کے انجینئرز کو دیتی تھی اور اس طرح سے تیرہ سال تک وہ جو ہے منصوبہ ان کا جو پروجیکٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا تو اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے فور تھرٹین لونگ ایرز تیرہ سال تک واشنگٹن کمیونیکیٹیڈ ویڈ ہیز انجینئرز بائی ٹیپنگ آوٹ ہیز انسٹرکشنز ویڈ ہیز فنگر کہ اپنے جو انجینئرز ہیں ان سے کمیونیکیٹ کرتا تھا رابطہ کرتا تھا بات کرتا تھا کیا کر کے کہ ٹیپ ٹیپنگ آوٹ ہیز انسٹرکشن کہ اپنی ہدایات کو ٹیپ کرتا تھا کس پر؟ اپنی انگلی سے اپنی بیوی کے بازو پر ویچ انکلیوڈیڈ لائک ہاو ٹیڈ اپریشن آن ڈی سائٹ ہاو ٹو سیٹ دی پراپر لوکیشن ای ٹی سی اور اسی میں وہ ان میں بتاتا تھا کہ یہ وہ جو کام والی جگہ ہے وہاں پر کیا کام کرنا ہے کس طرح سے کام کرنا ہے مناسب طریقے سے کیا کام وہاں پر ہو سکتا ہے مطلب وہ یہ ساری انسٹرکشن اپنی بیوی کے آم پر ٹیپ کر کے ہی انجینئرز کو دیتا تھا اور بیوی آگے سے انجینئرز کو بتاتی تھی نیکسٹ کسٹین ہے اب ہمارے پاس کسٹین نمبر ایٹ اب وہ یہ بہت ہی امپورٹن کسٹین ہیں کہہ رہے ہیں کہ آخر واشنگٹن نے اتنا شدید اس کا جو حادثہ ہوا جس نے اسے بالکل ہی پیرالائز کر دیا مفلوج کر دیا اس اتنے برے حادثے کے بعد بھی آخر اس نے پل تعمیر کرنے کا جو خیال ہے وہ ترک کیوں نہ کیا یہ خیال آئیڈیا کہ اس نے کہا کہ لو جی میرا تو اتنا برے ایکسیڈنٹ ہو گیا اب میں نہیں یہ کام کر سکتا اس نے کیوں نہیں آخر اسے چھوڑا تو فرینڈز اب کیا تھا ہم نے جیسے لیسن میں پڑا ہے کہ ایک دن وہ بیٹ پر لیٹا ہوا تھا اور ہوا سے پردہ ہلے کھڑکی کا ونڈو کا اور اسے باہر کا منظر نظر آیا ہے اس نے سکائی دیکھی ہے اور اسے ٹریز کے جو ٹاپس ہیں وہ نظر آئی ہیں تو اس منظر کو اس نے سوچا کہ یہ نا اللہ کی طرف سے مجھے ایک میسیج ہے کہ مجھے نا اپنی حمد نہیں ہارنی چاہیے مجھے اپنا منصوبہ کمپلیٹ کر کے دکھانا چاہیے تو اس ایک ویو کی وجہ سے جو اس کی ایک لمحے کو اس کی نظر پڑی آسمان کی طرف اور ٹری پہ درختوں پر اور ہوا نے اس کے پاس جو آئی تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں یہ چھوڑنا اور میں نے اس کام کو کمپلیٹ کر کے دکھانا ہے تو اس واقعے کی وجہ سے وہ دوبارہ سے اس واقعے سے بہت متاثر ہوا وہ پھر اس کا انصر آپ لوگوں نے اٹیمٹ کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے واشنگٹن ڈیڈ نوٹ ایبینڈن ڈی آئیڈیا اور بیلڈنگ ڈی بریچ آفٹر ڈی ایکسیڈنٹ ویچ لیفٹ ہم ٹوٹلی پیرلائز بکوز کہ اس نے یہ حادثہ جس نے اسے مفلوچ کر دیا تھا اس کے بعد بھی یہ خیال ترک نہیں کیا کیونکہ کیونکہ وہ متاثر ہو گیا تھا کہ قدرت سے قدرت کا ایک اسے خیال آیا تھا اس سے وہ اتنا متاثر ہو گیا تھا جب وہ ہسپٹال میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا کہ سورج کی جو روشنی ہے وہ ونڈو میں سے ہوتی ہوئی اس کے کمرے میں آ رہی ہے اور ایک بہت ہی تھنڈی ہوا جو ہے وہ چل رہی ہے اس ہوا نے سفید جو پردے ہیں انہیں پیچھے ہٹا دیا ہے اور اس پر ظاہر ہوا کیا ہوا باہر کا منظر اسے نظر آیا اور سکائے آسمان کا اور اسے درختوں کے جو ٹوپ ہیں انچائی ہے اس کا سرہ ہے وہ نظر آیا اس نے محسوس کیا کہ یہ جو منظر ہے یہ سین اس نے دیکھا ہے یہ اس کے لئے ایک پیغام ہے کس طرح کا پیغام ہے کہ اسے ترک نہیں کرنا چاہیے یعنی کہ اسے اپنے ارادہ اسے اپنا کام جو ہے وہ گیو اپ نہیں کرنا چاہیے درمیان میں نہیں چھوڑنا چاہیے تو فرینز یہ تھے ہمارے لیسن ڈیٹرمنیشن کی کچھ امپورٹنٹ کسٹینز ان آنسر یہاں پر ہمارا لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے موسیقی موسیقی